ہاتھ رس کے حادثے کی پوری خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر 116 لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے ایک ستسنگ چل رہا تھا جس میں لگ بھگ ابھی سے 9 گھنٹے پہلے اس ستسنگ کے ختم ہوتے ہی یہ بھگدڑ مچی اور آج تک نے آئیوجن سمتھی کے ایک سدسے سے بات چیت کی ہے یہ جاننے کے لیے کی کیا ہوا تھا دراصل آئیوجن کمیٹی سے جڑے سدسے مہیش چندر نے کہا ہے کہ پرشاسن ذمہ دار ہے پرشاسن کی کمی کو ذمہ دار بتایا ہے یہ بھی آئیوجن سمتھی کے سدسے نے بتایا کہ یہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے لیکن ان کے لیے پرشاسن کے انتظام نا کافی ہے جب سبتے کا ساتھ ختم ہوگا تو اس سمیں بہدر پڑی ہے بہدر پڑھنے پر پرشاسن کی کمجوری کی وجہ سے یہ حاصل ہوگا ہے پرشاسن کی کمجوری کیسے آپ لوگوں نے اس کی پرمیشن لی تھی کی نہیں لی تھی ہاں پرمیشن کی اچھا پرمیشن کی کہنے مطلب ہو جائے کہ جب کیچڑ میں دھپ گئے تھے بھائی تو اس کے اوپر دھیڑ بھی دوڑی ہے اس میں کوئی سمانے والا نہیں تھا اچھا نہیں تو یہ انتظام اس کے سنسادن جو نئی چھٹائے تھے تو یہ آپ لوگوں کی چمہ داری تھی کہ وہاں پر پرشاسن نے بھی لاپروہی بڑھ دی پرشاسن کی پرمیشن کی ہمارے پاس میں ہاں تو ہم بھنڈارے کا کار سمار رہے تھے ہم ہاں ٹھیک ہے پرشاسن کے ساتھ کے لیے دیکھ رہے تھے ہم ہاں ہم جوڑی ہماری ہاں پتنے میں گھٹنا بن گئی ہے سا جو پرمیشن تھی آپ کو کم ملی تھی ایک ہی دن کی ملی تھی ایک دن ہی تھی تھی نیمین تھی پرمیشن کی ماتھ سکتا گھن تھی یہ آپ نے بتایا تھا کہ انگینت سنکھا ہوگی بھکتوں کی ہجاروں کی سنکھا میں آئیں گے ہاں بتایا تھا ہم نے انہیں جانتا رہی ہے سب کے لیے اس کے بعد پرشاسن کی طرف سے کیا انتظام کیا گیا تھا سنیزہ بتایا تھا ہم نے بتانے کے انسار انہوں نے پرمیشن تھی ہم نے نہیں تو پرشاسن کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا وہاں پر اتنی بھیڑ کرتا ہو گئی جب انتظام تو کیا تھا تھا بھیڑی اتنی تھی بھیڑی اپنے اکٹھا کی تھی نا تو آپ نے پرشاسن کو یا آپ نے اپنی طرف سے انتظام کیا تھے کہ نہیں کیا تھے اہاں سیوہ دار سے ہو کتنا سیوہ دار تھے چھے لگوہ کوئی بارہ سارے بارہ ہزار بارہ ہزار بارہ ہزار یہ سیوہ دار تھے کہ سردھالو تھے وہاں پر اکتھ تھا نہ سیوہ دار تھے اور پبلک کتنی تھی پبلک ہوتی لگوہ کوئی سوالات سے کریں بارہ ہزار سے ادھیک سیوہ دار کہہ رہے ہیں اور شردھالو جو ہیں ان کی سنکھیا کا موٹے طور پر ایک آقلن کیا جا رہا ہے کمار ابھیشیک لکنہوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھیشیک دراصل یہ بھی کوئی بھی بڑا آیوجن ہوتا ہے کیول ایک سچنگ کی بات نہیں ہے کوئی بڑا آیوجن ہوتا ہے جہاں پر اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ چیزیں آنیواریا ہوتی ہیں کس درشا سے لوگ انٹر کر رہے ہیں انٹری ایگزٹ یہ ساری چیزیں وہ راستہ صاف ہونا چاہیے ایمبیولنس کی ویوستہ ہونی چاہیے حالکہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو گیا پر کیا یہ بیسک چیزیں تھیں دوسرا آیوجکوں کی ذمہ داری اور پرشاسن کی ذمہ داری اس کو لے کر کیا پشٹ ایک تصویر ہمارے سامنے ہے کیا جانکاریاں ابھی تک اشارہ کر رہی ہیں ابھیشیک دیکھیں شویتہ نشت طور پر جو پرشاسن کی تیاری یا ذمہ داری تھی اور ساتھ ساتھ جو آیوجک تھے ان میں کوئی تالمیل نہیں دکھ رہا تھا وجہ صاف ہے کہ بھیتر کی جو بیوستہ تھی جو ہماری جانکاری ہے جو ڈی ایم نے بتایا ہے وہ یہ کہ بھیتر کی ذمہ داری ان کے سیوادار سنبھال رہے تھے جبکہ باہر پرشاسن نے اپنی پولیس لگا رکھی تھی لیکن کیا وہ کافی تھے جیسا کہ خود مکھ سچیو نے کہا ہے کہ اسی ہزار سے زیادہ لوگ موجود تھے جو مینجمنٹ کمیٹی کے صدس ہیں انہوں نے سوہ لاکھ کے آس پاس کا آنکڑا دیا ہے آپ ایک سوہ لاکھ لوگوں کو سنبھالنے کے لیے کتنی بڑی تعداد میں پرشاسن کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پرشاسن کے طرف سے جانکاری ملی تھی اس کے مطابق ایس ڈی ایم اور سی او یہ دو لوگ موجود تھے اگر ایک سوہ لاکھ کی بھیڑ ہے تو ایسے میں اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ جلے کی یا مکھیالے کی کتنے بڑے بڑے ادھکاریوں کو وہاں پر موجود ہونا پڑتا ہے جب اتنی بڑی سنکھیا میں اگر کوئی کارکرم ہو رہا ہے نشت طور پر جس بات کی میں چچا کر رہا تھا شویتا وہ یہ کہ اب اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو چکا ہے اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے اب اس پر اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ مکھمنتری یوگی آدھتنات نے اس میں ساجش کی بو دیکھی اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھئے جس وقت یہ گھٹنا گھٹی توران دو منتری روانہ کیے گئے دونوں بڑے ادھکاری ڈی جی پی اور چیف سیکرٹری دونوں بھیجے گئے اور خود کل مکھمنتری جانے والے ہیں لیکن شام کو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے جب مکھمنتری کا خود پریس میں انہوں نے اپنی باتیں کہیں ہیں تو انہوں نے ساجش کی اور اشارہ کیا ہے تو کون سی یہ ساجش ہے کس نے ساجش رچی اس پر بھی سوال اٹھیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ساجش میں کون نکلتا ہے نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے یا صرف یہ حادثے تک رہ جاتا ہے لیکن اتنا بڑا آیوجن اور پرشاسن کی ناکامی یہ دونوں سوالوں کے گھیرے میں ہیں کیونکہ اتنے بڑے آیوجن میں اتنے کم پولیس بل سے یہ ایک تریقے سے بڑے حادثے کون منترن دینے جیسا ہے حادثہ ہونے کے کئی کارن ہوتے ہیں اور ابھی جو فوری طور پر جو فائر درج کی گئی ہے ابھی جو شروعاتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو آروپ لگائے جا رہے ہیں ان سب کے ساتھ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو سارے دوشی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی دیکھیں یہی ریپورٹ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت ینات جب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جنتا کی سرکشا کے لیے پرشاسن کو چوکس رہنے والے نردیش دیتے ہیں تو ادھکاری دکھاتے تو یہی ہیں کہ سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں لیکن انپما کلشریش ایڈی جی آگرازون شلب ماتھور آئی جی علیگڑ رینج چیترہ بی کمیشنر علیگڑ منڈل آشیش کمار ڈیم ہاتھرس نپوڑ اگروال ایس پی ہاتھرس ان پانچ چہروں سے آتھ سوال ہے کہ آخر کیا ان پانچ لوگوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نبھائی اگر ہاں تو پھر کیسے سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی اور اگر نہیں تو کیوں نہیں اب ان لوگوں پر کاروائی کی جائے سوال اس لیے کیونکہ اب تک یہ تو پتا چلا کہ ستسنگ ختم ہونے کے بعد بھگدن مچی ہزاروں کی بھیڑ کیچڑ میں گری تو بھگدن مچی لیکن ہزاروں لوگ اچانک کیوں دوڑے یا بھاگے اسے پہلے چشمدید شانوکمار سے سنیے گروہ جی کے پیر چھونے کے لیے جو بھی ان کے کار کی پیچھے بھگدن پیچھے بھاگے ہیں جیسی کار یہاں سے چلی گئی ہے تو ایک دم بھگدن بھگدن بھاپی جیسے لوٹن لیٹے ہیں تو کوئی سر جھکا کے پیر ان کو اسپرس کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے جب وہ چلے گئے ہیں تو جیسے پبلک کی دم ریٹن ہوئے ہیں تو ایک دوسرے پکڑے ہیں اور جو رپٹن تھی پانی کی جب ایک دوسرے کو انہوں نے پکڑا سیبادار بھی تھے انہوں نے بھی ایک دوسرے کو پکڑا کے لگانے کوشش بہت کی لیکن اچانک ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو گرتے گئے اور کچھ بزرک تھے کچھ لڑگیاں تھی ہیں کچھ دودھ پیتے بچے بھی ہیں بھیڑ زیادہ تھی لیکن گرے کیسے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک پرانا ویڈیو بابا کے ستسنگ کا دکھاتے ہیں دعوہ ہے کہ یہ ویڈیو ایک جولائی کا ہی ہے اس میں بھیڑ دیکھئے بابا کے لیے کیسے جھٹتی ہے کیا اس بھیڑ کو سمجھنے والا انتظام آویجن سمیتی اور پرشاسن نے کیا تھا کیونکہ یہی بھیڑ دعوہ ہے کہ جب ہاتھرس میں ستسنگ ختم ہوا تو بابا کے پیر کی دھول پانے کے لیے دوڑ پڑ اور یہ بھیڑ بابا کے لیے کیسے دوڑتی ہے اسے آپ راجستان میں بابا کے ستسنگ ایک دوسرے پرانے ویڈیو سے سمجھئے اس میں دیکھئے کیسے بابا کے پیچھے تو سرکشا کرمی دوڑتے ہیں لیکن جنتا کو سمحالنے والا کوئی نہیں ہوتا اور کیا ایسی بھیڑ اور اس سرکشا کے بیچ منگلوار کو حافظہ ہوا تو پھر پرشاسن کہا تھا ہزاروں لوگ جڑ گئے تو کیا اس ڈی ایم ڈی ایم ایس پی کمیشنر آئی جی ای ڈی جی کو ہوا تھی پریزیڈی ایم کی پرمیشن تھی اور یہ میں کہوں گی ایک دردناک حادثہ تھا جس کا ہم سبھی کو بڑا شوک ہے اور دکھت گھٹنا تھی یہاں کی مہیلاؤں سے ایک انوفچاریک روپ سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھولے بابا کے ان کے سنت ہیں وہ اور ان کے چرن چھونے کے لئے مہیلائیں آگے بڑھیں اور وہاں پہ شاید کچھ پانی تھا سڑک پر کچھ مہیلائیں اسی پانی میں گڑ گئیں اور ان کے اوپر اور لوگ آ کر گرے یہ بھگدڑ کا سین مہا پہ تبدیل ہوا پر یہ پناہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پوری چیز جانچ کا وشہ ہے انوپما کلشریش اے ڈی جی کہتی ہیں کہ پیار چھونے کے لئے بابا کے مہیلائیں بڑھیں پانی تھا گر گئیں بھگدڑ مچ گئیں تو کیا صرف ستسن کرانے والوں کے بھروسے ہزاروں لوگوں کو جھٹ جانے دیا گیا تھا باقی اہتی کاری لیند میں تھے یہ دستہ کس لیے کیونکہ کمیشنر تو اور بھی کہانی بتاتی ہیں وہاں پہ جو کھی چھڑ بری تھی کاریکرم کے اپران جو بھیڑ نرگمی تھوڑے کی کاریکرم ستھم سے وہاں پہ کھی چھڑ میں کئی لوگ فسے اور گرمی کے ناتے سب لوگ پانی کی جہاں پہ سروت تھا وہاں پہ جانے کے لئے ترست تھے یا امس کے وجہ سے بچنے کے لئے تو کر رہے تھے اس کی لئے وہاں پہ جو گھٹنا پرم گھٹی ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑی ماترہ میں بتائیے جانتا پریشانت اور پرشاسن کو کچھ پتا نہیں سب کچھ ستسنگ والوں کو پرمیشن دے کر بھول گئے تھے اتر پردیش کے ادھیکاری تبھی تو ڈی ام پرمیشن تو بتاتے ہیں لیکن آگے جانج کا جھنجھنا پکڑا دیتے ہیں بھولی بابا کا سماغم ہو رہا تھا جس میں جب سماغم انتھ ہو رہا تھا تو اس سمیں اترک امس کے کارن جب وہاں سے لوگ نکلنے کے ہوئے تو اس سمیں یہ گھٹنا کاریت ہوئی ہے اس کی پرمیشن ایس ڈیم صاحب دوارہ دی گئی تھی اور اس میں ایک پرائیوٹ آئیوجن تھا جس میں کی پوری ڈیوٹی کانون ویوستہ اور سرکشہ کیلئے لگائی گئی تھی اور اس میں باقی ویوستہ جو اندر کی جانی تھی وہ سویم ان کے دوارہ کی جانی تھی اور اس سمبند میں اچھ ادھیکاری دوارہ ایک اچھ ستر پر ایک جانج کمیٹی جانج بھی گھٹیت کی گئی ہے اندر کا زمبہ ستسنگ والوں کے نام پر چھوڑ کر کیا سارے ادھیکاری مست نیند میں چلے گئے باہر کیا پولیس کرمی تھے دعوی صرف چالیس پولیس کرمی کے بھروسے انگینت لوگوں کو جھٹ جانے دیا گیا تھا انہوں نے اتنے آدمی نہیں بتائے تھے اس بجے سے پولیس پرسان نے اپنی سائطہ نہیں تھی پولیس پرسان تھی بھی اتنے پولیس بالے بھی نہیں تھی جتنی یہاں پہ جنزنگا کو دیکھتے تو انہیں ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں تھے نہ پولیس پریاب نہ سنبھالنے والے پریاب نہ بھگڑڑ کے بعد پوراً اسپطال پہنچانے کے لئے پریاب انتظام اور اب آئی جی کہتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرائی جائے جو آئے ہو جک ہیں جنہوں نے پرمیشن لیے ان کے ویروت ایف آئی آر ہوگی اندہ سائنس کی جتے کی پرمیشن مانگی اسے زیادہ لوگ آئے ہیں ایسی پرم دستریا چیزیں نکل کے آئے ہیں اور کیونکہ یہ جانچ کا وشہ ہے اس میں ایک ہائی لیول انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے وہ جیسے جانچ میں اور چیزیں آئے گے آپ کو اپڈیٹ کریں بابا خود کو کہنے والی ناران ساکار ہری پر ایف آئی آر ہو سزا ملے پکڑا جائے آئیوجن سمیت کے لوگوں کو پکڑا جائے لیکن پرشاسن کے ذمہ دار لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا پائے پہلے تو یہ حادثہ ہوا اس کے بعد کیونکہ آپ آج سوویدھائیں اس سمیے نہیں تھی تو لوگوں کو وہاں سے لے کیسے جائے گیا جن لوگوں کو لے جائے گیا اسپتال میں وہاں پر کس طرح کے انتظام تھے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ہم سمجھاتے ہیں ایک ڈاکٹر تھے باقی کے کوئی نہیں باقی کے اہم ساتھ جانے میرے ہو رہی ہیں کوئی ہوگا دیل گھنٹا ہاتھ سے کوئی ہو گیا ابھی کم کوئی سینیور اپیسار نہیں ہے کوئی سینیور ڈکٹر نہیں ہے سینے اوئو سامب ابھی تک آئے نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے موسیقی